بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج بدھ انتیس مئی ہے ایک ہنگامہ ختم نہیں ہوتا ایک اور ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس میں ایک کے بعد ایک سرپرائز آ رہا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے شرجیل محمد جو سینئر وزیر ہیں سندھ کی حکومت میں وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو شیخ مجیب والا یا بنگلہ دیش کے حوالے سے پاکستانی فوج اور انیس سو اکتر والے معاملات اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا گیا اس کے لیے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اڈیالا جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے یہ تباہ چیزیں جو ہیں وہ امران خان خود کر رہے ہیں ابھی وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک بین الاقوامی صحافت میں ایک بڑا نام ہے مہدی حسن انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی جو ایب سائٹ ہے اس کے لیے ایک انٹرویو امران خان نے دیا ہے یہ ایکسکلوسیو انٹرویو ہے پانچ اگست کے بعد سے امران خان جیل میں موجود ہیں ان کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو بھی منظر عام پر آئی ہے ان کی اپنے پارٹی کے دیگر لیڈرز کے سات گفتگو منظر عام پر آئی ہے اس کے علاوہ ان کا جو ان کے جو خط ہے یا پھر ایک مضمون جو ہے یہ دو مواقع کے اوپر وہ بین الاقوامی جریدوں میں جو ہیں وہ شائع ہوئے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امران خان کا جو انٹرویو ہے وہ سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں ذرا بات کریں گے کہ اس انٹرویو میں امران خان نے کیا کہا تبصرہ میں نہیں کروں گا صرف آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دوں گا کیونکہ اس کی جزیات میں جب جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ آٹھ سوال ہیں آٹھ ج جواب ہیں اور اس کی بنیاد پہ میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہوں گے بہت ساری ویڈیوز ہوں گی تجزی ہوں گے تبصرے ہوں گے کہ امران خان جو ہے وہ پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے یا اب کچھ اور کہہ رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے امران خان نے کیا موقف تبدیل کر لیا ہے یا پہلے غلط کہہ رہے تھے یا اب غلط کہہ رہے ہیں اچھا اس میں باریک بینی سے دیکھا جائے تو تمام چیزوں کے جواب جو ہیں وہ سیلف ایکسپلینیٹری انٹرویو اس میں موجود ہے اور اس کے اوپر تجزیہ اور تبصرہ باد میں کریں گے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گے اس انٹرویو میں امران خان سے کیا سوالات ہوئے کیا جواب ہوئے اور مہدی حسن نے اس انٹرویو کے لیے ایک لمبا چوڑا ڈسکلیمر جو ہے وہ آغاز میں لکھا ہے یعنی کہ ابتدائیے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ انٹرویو کس محول میں کس طریقے سے کیا گیا اور اس انٹرویو کے حوالے سے جو ڈسکلیمر ہے وہ ڈسکلیمر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے دیتے ہیں کہ میں نے دوہزار دس میں پہلی مرتبہ دنیو سٹیٹسمن کے لیے امران خان کا انٹرویو کیا اس وقت سے الجزیرہ انگلیش اور ایم ایس این بی سی سمیت مختلف ٹیلیوائزڈ انٹرویوز کرنے کا موقع ملا بہت زیادہ انٹرویوز کر چکے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ مگر میں نے کبھی امران خان کا ایسا انٹرویو نہیں کیا جیسا کہ اب کیا ہے امران خان ایک لیجنڈری کریکٹر جس نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوانے سے لے کر پاکستان کی بطور بائیس میں وزرعظم قیادت کی اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں امران خان دوہزار اٹھارہ میں وزرعظم منتخب ہوئے اور چار سال بعد ایک متنازہ تحریک ادم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار کا خاتمہ ہوا یہ سب اس وقت ہوا جب ان کے لیے ملک کی طاقتور فوج کی سپورٹ ختم ہو گئی اس وقت امران خان نے اسے یعنی کہ ان کے نکالے جانے کو ایک ایسی سازش قرار دیا جس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا تھا امریکی انتظامیاں اس الزام سے مسلسل انکار کرتی آئی ہے گزشتہ برس امران خان کو ایک متشدد انداز میں پاکستانی حکام کی جانب سے گرفتار کیا گیا اور اس کے نتیجے میں احتجاج پھوٹ پڑے اور پھر پورے ملک میں بربریت انگیز پولیس کریک ڈاؤن ہوا امران خان اس وقت قید تنہائی میں موجود ہے ان کو رکھا گیا ہے اگرچہ کرپشن کے الزام کے خلاف ان کی اپیل منظور ہو چکی ہے ابھی بھی ان پر ریاستی راز افشا کرنے اور میریج لوز وائلیٹ کرنے کے عجیب و غریب الزامات برقرار ہیں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں بچ جانے کے دو سال بعد امران خان اپنی سیفٹی کے حوالے سے پریشان ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی حکام ان کا جذبہ توڑنے کے لیے نفسیاتی حربیں استعمال کر رہے ہیں پھر اسی مسکلیمر میں لکھا گیا کہ پاکستانی حکومت گرفتاری اور امران خان کے خلاف مقدمات کا دفاع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امران خان غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کا فروری دوہزار بائیس کے دوہزار چوبیس کے انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے امران خان اپوزیشن لیڈر کے طور پر قومی سطح پر واضح مقبولیت رکھتے ہیں اس ایکسکلوسیو انٹرویو میں امران خان نے مجھے بتایا کہ شہواز شریف کی موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت نہیں ہے امران خان نے انٹرویو میں سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے لیے بھی دلچسپ اور عجیب القبات کا استعمال کیا پھر مہدی حسن کہتے ہیں کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام انٹرویو نہیں ہے امران خان کے جیل میں ہونے کے سبب میں نے انہیں تحریری طور پر سوالات بھیجے اور ان سے براہ راست بات نہیں ہوئی اور میں ان سوالات پر فالو اپ یعنی کہ زمنی سوالات جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیٹیو جو ان کی ویب سائٹ ہے کے لیے امران خان کا جو انٹرویو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی تحریر ہے جس کو وہ پیڈ آرٹیکل کے طور پر کہ جس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ اس آرٹیکل کو پڑھنا چاہتے ہیں پھر اس آرٹیکل کی کاپی میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوالات کیا ہوئے جواب کیا آئے پہلا سوال گیا گیا میدیہ سن کی طرف سے سلاخوں کے پیچھے زندگی کیسی ہے کیا آپ کو جیل حکام کی طرف سے بدسلوکی یا تشدد کا سامنا کرنا پڑا امران خان کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایک ایسی جگہ قید ہوں جسے موت کی چکی یا ڈیت سیل کہا جاتا ہے یہ ایک الگ دھلگ چھوٹی سی جگہ ہے جس کو دہشت گردوں کے لیے مختص کیا جاتا ہے حکام پرعظم ہے کہ مجھے ایسے ہی رکھنا ہے قید تنہائی میں مجھے ایک قیدی کو حاصل بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے یہ ایمان یہ میرا جذبہ توڑنے کے لیے نفسیاتی حربیں استعمال کرتے ہیں مگر میرا دل اللہ پر ایمان سے بھرا ہے جو مجھے مضبوط رکھے ہوئے ہیں میں خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر رکھنے کے لیے ورزش اور مطالعہ کرتا ہوں یہاں اس اندیکھے کے لیے تیاری ہو رہی ہے جو مستقبل میں ہو سکتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت مجھے مضبوط مطمئن رکھے ہوئے ہیں اور توجہ مرکوز ہے فوکسٹ رکھا ہوا ہے اگلا سوال اپنی قید کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ کے سیاسی حریف پاکستانی فوج امریکہ یا یہ سب اس میں عران خان کہتے ہیں کہ گزشتہ دو سال میں مجھے کافی وقت ملا کے سب کا جائزہ لوں ہر عمل اور اس کے نتائج کو پرکھوں قید کے گیارہ ماہ کے بعد میں پر یقین ہوں کہ یہ کہانے مکمل طور پر جنرل باجوا کی لکھی اور سجائی ہوئی ہے میں کسی اور کو ذمہ دار نہیں سمجھتا اس نے بہت باریکی سے یہ سب پلان اور پھر اس پر عمل کیا ایک دھوکے باز شخصیت جس نے جھوٹ پھیلائے جھوٹے بیانیے بنائے اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر افراد افری پیدا کی اور اس تمام کا مقصد صرف اور صرف ایکسٹینشن لینا تھا باجوا اپنے ان ایکشنز کے پاکستان اور پاکستانی جمہوریت پر اثرات کے نتائج کا اندازہ لگانے میں مکمل طور پر ناکام رہا اگلا سوال ہوا کیا آپ ابھی بھی یقین رکھتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیاں آپ کو دفتر سے نکالنے میں ملوث تھی اس پر عمران خان نے جواب دیا جنرل باجوا نے اپنے طور پر ایسی کہانیاں پھیلائیں اور امریکہ کو یقین دلوا دیا کہ میں امریکہ کے بطور ملک خلاف ہوں یا یہ کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا یہ بیانیاں کہ رہوس کا دورہ میں نے اپنے تین کیا اور اس میں کسی کی مشاورت شامل نہیں تھی یہ ایک مکمل جھوٹ ہے یہ دورہ اور دورہ کرنے کا فیصلہ مکمل مشاورت سے متفقہ طور پر کیا گیا تھا مگر باجوا نے اس کو عمران خان کا انٹی امریکہ اقدام ثابت کرنے کے لیے جتن کیے طاقت اور اقتدار کے لیے اس کی پیاس اور حوص نے جنرل باجوا کو ایسا بنا دیا تھا کہ جس کے بارے میں پیش بوئی کرنا ممکن نہ تھی بلکل انپریڈکٹیبل جو ہے انہوں نے کہا وہ ہو گئے تھے خدا ہی جانتا ہوگا کہ دیگر ممالک کو اس نے یعنی کہ جنرل باجوا نے کیا کیا جھوٹ پہنچائے ذاتی لالچ نے حوص نے باجوا کو ابل ان اچائنا شاپ بنا دیا تھا اب آپ ابل ان اچائنا شاپ لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کون سا شخص ہوتا ہے کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ایکشنز ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مختلف اقدامات کرتا ہے لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اگلا سوال اگلا سوال ہوا کہ آپ کے دوست ایک ایک کر کے ختم ہو گئے آپ نے امریکہ سے ٹکر لی اور انڈیا سے سعودی عرب متحدہ عرب امرات اور چین سے دور ہوتے چلے گئے اور پاکستانی سیاستدانوں اور جرنیلوں سے جنگ شروع کر دی اس وقت آپ سوچ کیا رہے تھے اس پر امران خان نے جواب دیا کہ میری تمام جد و جہد پاکستان میں رول آف لاو کے لیے تھی اگر پاکستان میں نظام انصاف قائم ہوتا تو مجھ جیسے کو پاکستان کی سیاست میں آنے کی ضرورت ہی نہ تھی میں نے زیادہ در ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جنرل باجوا کے زہریلے پروپیگنڈا کا مختصر وقت کا اثر تو ہوا ہے مگر یہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گا جب میری حکومت گراہ بھی دی گئی پھر بھی میں نے بہت سے رہنماؤں سے قریبی تعلق قائم رکھا زیادہ تر ممالک ہماری فوج کو ایک غیر مستحکم سیاسی منظر نامے میں استحکام لانے والی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں جب اس فوج کا چیف دھوکے اور بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے تو بہت سے ممالک کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر بات کریں پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے غم نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی میرے ساتھ رواہ رکھے جانے والے سلوک پر لب کشائی نہیں کرتا لیکن دنیا کو جمہوریت اور پچیس کروڑ لوگوں کے لیے بات کرنی چاہیے جن کے منڈیٹ پر دن دہارے ڈاکا ڈالا گیا ہے اگلا سوال کیا آپ کو کوئی افسوس ہے اس کا بڑا مختصر جواب دیا عمران خان نے کہا میرا واحد افسوس جنرل باجوا پر اعتبار کرنا ہے اگلا سوال کیا آپ موجودہ حکومت کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت الیکشن جیتی ہے اور قانونی یا حقیقی حکومت آپ کی جماعت کی ہے اس پر عمران خان کہتے ہیں اس حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے نون لیگ نے بمشکل سترہ سیٹیں جیتی ہیں تشدد متشدد کاروائیوں اور پری پول دھاندلی کی گئی الیکشن کے بعد نتائج کے اعلان میں دو دن لگائے گئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کا چینل فارم فارٹی فائیو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی دھاندلی کی گئی اور وہ دھاندلی بھی درست طریقے سے نہیں کر سکے یہ میرا نکتہ نظر نہیں ہے کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حکومت قانونی نہیں ہے میری جماعت کی فتح بہت واضح ہے باوجود اس کے کہ ہماری شناخت یعنی بلے کے نشان کو چھینا گیا قیادت کو انڈرمائن کیا گیا پھر اگلا سوال ہوا کہ آپ کے زیادہ تر سپورٹرز آپ کو ایک مسیحہ کے طور پر دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یا آپ کے مشن میں یا آپ کے مقصد میں کوئی ایسی خاص بات ہے کیا آپ کے لیے یہ سب کچھ جو ہے یا آپ کا جو مقصد یا مشن ہے یہ کوئی مذہبی یا مقدس فریضہ ہے اس میں عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں مہدی مجھے اپنے کسی عمل پر کوئی اقصاص نہیں ہے میں بطور پاکستانی اور بطور مسلمان اپنا کام کر رہا ہوں خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے دولت سے لے کر شہرت تک یہ نامناسب ہوگا کہ میں صرف ذاتی فائدے میں الجا رہتا اگر میں مقبول ہوں یا لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا انہیں معلوم ہے کہ مجھے خریدہ نہیں جا سکتا انہیں معلوم ہے کہ میں جھکوں گا نہیں اور نہ ہی میں انہیں مایوس کروں گا میں انہیں اس زندگی کا بتاتا ہوں جس کے وہ اہل ہیں جس کو وہ ڈیزرف کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں اہل ہیں اور اگر ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں تو اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے میں نے لوگوں کو اپنے ملک میں موجود مواقع کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے دوسری جماعتوں نے ان مواقع سے اپنے ذاتی فائدے اٹھائیں میرا اپنے لوگوں سے تعلق نہایت مضبوط ہے اور ہم مل کر کامیاب ہوں گے آخری سوال جو ان سے ہوا کہ آپ کا دنیا کے لیے کیا پیغام ہے پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ کیوں اس بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیئر کیوں کریں اس پر عمران خان نے کہا میرا پیغام واضح ہے یہ عمران خان کی بات ہی نہیں ہے یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور پچیس کروڑ لوگوں کے حق کے رائدہی کا سوال ہے جب مردوں خواتین اور بچوں کو مارا گیا اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو مکمل خاموشی رہی صرف ایک سیاسی جماعت کو ہر ممکن طریقے سے نشانہ بنایا گیا حال ہی میں میری جماعت کے سیکٹری اطلاعات کو سڑک کنارے بلیڈ سے نشانہ بنایا گیا پاکستان میں ٹویٹر کئی ماہ سے بند پڑا ہے ٹی وی پر میرا چینلز پر میرا نام لینے پر پابندی ہے میری جماعت کی مرکزی قیادت کو ٹی وی چینلز پر آنے کی اجازت نہیں ہے ہر جماعت حالیہ الیکشنز کو پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات سمجھتی ہے الیکشنز کا مقصد عوامی اعتماد کے ذریعے سیاسی استحکام لانا ہوتا ہے اس الیکشن سے ایسا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ابحام اور غیر یقینی بڑھ گئی ہے اور عوام اور حکمران طبقے کے درمیان اعتماد مزید کم ہو گیا ہے یہ وہ انٹرویو ہے آٹھ سوالات پر مشتمل جو مہدی حسن نے عمران خان کا کیا ہے اس پر اب سوالات بہت ہوں گے عمران خان جیل میں ہے وہ انٹرویو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اس انٹرویو کی بنیاد کے اوپر مختلف جانے اور ملاقات کرنے والے لوگوں کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے ان کی تلاشی کا عمل سخت ہو سکتا ہے لیکن اس انٹرویو میں جو گفتگو کی ہے خاص طور پر جنرل باجوہ کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے روس کے حوالے سے دوست ممالک کے حوالے سے اور یہ جو ساری گفتگو ہے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ڈسکشن جو ہے وہ بیلڈ ہوگی سوالات اٹھائے جائیں گے یہ کہا جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر گفتگو کرنا بنتی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے انہی سنٹینسز میں اسی گفتگو میں جواب موجود ہیں انشاءاللہ تجزیہ جو ہے وہ علیتہ سے کریں گے یہ ہے وہ انٹرویو جو اس ٹویٹ کے بعد جس کے اوپر ابھی ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ یہ ٹویٹ بھی اڈیالا جیل سے ہو رہی ہے اب یہ انٹرویو بھی آ گیا اور یہ بیانیہ کی جنگ ہے ایک کے بعد ایک سرپرائز جو ہے وہ اڈیالا جیل سے آ رہا ہے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ